نبی نبی آقا علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی دنال اکھا کہ محبوب میں تیری مرضی دنال تیار کرنا ہے ساری دنگانوں اپنی مرضی دنال تیار کرنا گا لیکن سوڑے آم اببا تیرو تیری مرضی دنال بناواں گا انشاء کی کہتا ہے رب اکھے آدس میں بھوم میرے کہ ہو جیاں میں تینوں بنا مرضی دنال بناواں گا نبی سارے تینوں کچھ کچھ کے میں سجاؤں بناواں گا نبی پاک نے فرمایا اے ہو جیاں بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے بھعمے میں بولا بھعمے توں بولے سڑھی دووا دی اک زبان ہوئے آج ربو نے حلی بھی ماں دی دیکھو کہ ساڑھے اتھے آن داتے بیٹھر دا مقصد ہے کہ حضورتی سال بات آمد نے وجہ اسیے میفر سجائے جائے سادیوں آقا علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے اور جو میفر پاک میں لوگ آئے ہیں ان پہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کیونکہ میفر پاک میں جو آئے ہیں حضورت نے خود بلائے ہیں تو سارے اس میفر پاک میں آئے ہیں ہر سال کسی میفر میں یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عباد اور شاد رکھیں کہ ہر سال اسی طرح آقا کا چشر منائے آقا کا ملاد منائے کریں حضور علیہ السلام سے بھڑھ کے کوئی چیت نہیں ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام جو تھے حضور علیہ السلام آپ جدر سے بھی گزرا کرتے تھے تو کیا لوگ جانوں کے نظرانے دینا شروع کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کا عقوبات ہو جائیں یا رسول اللہ ہمارے پاس ہماری جانے حاضر ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس ہمارا مال حاضر ہے حضور ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ایک دن وہ آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ آپ نے اپنے سارے گھر کا سامان کٹھا کیا کہ اس کی آقا علیہ السلام سے محبت کا اندازہ دیکھیں سبحان اللہ سارے گھر کا سامان کٹھا کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتیا اور کیا فرمایا آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر کیا یہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے ہوگا صدیق اکبر مذہر آئے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں فرمایا کہ صدیق تیرے گھر میں جھاڑو بھی نہیں باقی آپ سارا کچھ ہی ہم نے خرچ کر دیا نبی پاک علیہ السلام کی شان بھی قربان جائیں آپ نے فرمایا کہ صدیق جب خیرات کرتے ہیں تو کچھ بچا کے بھی رکھ لیتے ہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا سارا کچھ ہی نہیں کیونکہ صحابہ کی محبت تھی مصطفہ کے ساتھ اللہ نے ہر چیز بنائی آپ نے فرمایا حسینہ چمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا فرمایا جس کے ساتھ میرے محبوب کی تعریف میرے محبوب کا نام لکھ دیا فرمایا محبوب میں نے ہر چیز بنائی ہے تو آپ کی خاطر بنائی اگر میرے محبوب صاحبِ اللہ تجھے اتنا میں نے نواز دیا اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محبوب میں تجھے اتنا راضی کر دوں گا کہ آپ راضی کو جاؤ گا اتنا عطا کر دوں گا کیا آپ پریشان کیوں ہیں رب کائنات میں ہر چیز بنائی ہے اور مصطفہ کا صدقہ بنایا ہے اولاد ملی مصطفہ کا صدقہ ملا مال ملا مصطفہ کا صدقہ ملا ہے قرآن ملا ہے تو مصطفہ کا صدقہ ملا ہے رمضان ملا ہے تو مصطفہ کا صدقہ ملا ہے اگر رب رحمان ملا ہے تو اللہ نے مجتفہ کا صدقات آتا کیا ہے ہر چیز حضور کے صدقے ملی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے جو محفلے مناتے ہیں سجاتے ہیں حضور علیہ السلام ان پہ رحمت و کرم کی بارش کر ساتے ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ فلاں بندہ مجھے یاد نہیں کرتا لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت وہ محبت ہے کہ سارے دلوں کے جو داگ ہیں ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں کے داگ بھی محبت مصطفہ دھوکے رکھ دیتی ہے انسان کو ایسے شیشے کی طرح شفاف کر دیتی ہے فرمایا محبوب مجھے تیرے شہر کانا کی قسم ہے فرمایا میں نے ہاتھ چیز اس لیے بنائی ہے کہ میرے مصطفہ کی آمد ہو جائے گی اب جب میرے مصطفہ کی آمد ہو جائے گی اور ادھر آمد ہو جائے گی ادھر کافروں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہو جائے گی حضور علیہ السلام کی آمد ہے